موسیقی اسلام علیکم الینڈی کی دوسری تعریفی ویڈیو میں خوش آمدید اس ویڈیو میں لٹنم آر کے متعلق تفصیلی گفتگو کی جائے گی اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ اسے کیسے پڑھایا جائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لٹنم آر ایک مخصوص روٹین پر مشتمل ہے پہلے ہم شروع کے تین روٹینز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے چلیں اب آپ اپنے ساتھ بیٹھے ٹیچر کو یہ بتائیں کہ یہ تین روٹینز کون سے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس ویڈیو کو روک دیجئے دو دو کی گروپ میں اس پر بہنس کریں اور اس کے بعد دوبارہ ویڈیو چلائیں یقین ان آپ سب لوگ اس بات پر متفق ہوں گے کہ پہلے کے تین روٹینز شو اینٹل کی ورڈ اور سٹوری یا پویم ٹائم ہے شو اینٹل یہ شو اینٹل کیا ہے جیسا کی نام سے ہی واضح ہے شو میں یہ دکھانا ٹیل میں بتانا شو اینٹل میں میں اپنے سٹورنٹس کو کہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر سے کوئی چیز لے کر آئیں اور اس کو اپنے کلاس والوں کو دکھائیں اور اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں اپنے سٹورنٹس کی مدد بھی کرتی ہیں ہاں شروع شروع میں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ کس قسم کے وہ جملے ہوئی ہیں جیسے کہ اس چیز کا نام اس کا استعمال اس کا رنگ بغیرہ ہوئی ہیں میں تو اس کو سٹورنٹس کی بات کرنے کی صلاحیت میں زافر اور ان کی حوصلہ اینٹل کیلئے بھی استعمال کرتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ کلاس میں شو اینٹل کس طرح کر آیا جاتا ہے اور ٹیچر اپنے سٹورنٹس کی کیسے حوصلہ اوزائی کرتی ہے بچوں یہ شو اینٹل کا ٹائم ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک بچہ کس چیز لے کے آتا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن آپ کو اسے شیئر کریں آج باری تھی سہر کی موکہ سے کس چیز لے کے آئیے ٹھیک ہے اس کے بارے میں انفرمیشن آپ کو اسے شیئر کریں جی سہر تشریف لائے اسلام علیکم علیکم السلام good morning i am سہر today i brought a cup this is a cup its color is brown thank you آپ نے دیکھا اسٹوڈنٹ نے سلام کر کے پہلے اپنا نام بتایا پھر اپنے دکھائی جانے والی چیز کا تعرف کروایا اس کے بارے میں ایک دو جملے کہے اور آخر میں کلاس کا شکریہ دا کیا میت کی کلاس کا آغاز بھی شو اینٹل سے ہوتا ہے البتہ اس میں ٹیچر اپنے ٹاپک کے مطابق طلبہ کو موجودہ محول میں سے کوئی چیز لانے کی ہدایہ دیتے ہیں اور پھر طلبہ اپنی لائی گئی چیز کی شکل اس کی تعداد اور اس کی سائز کے بارے میں بتاتے ہیں آئیے میت کا شو اینٹل دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں اس ویڈیو کا کیا فائدہ ہے آپس میں اس بارے میں بات کریں اور دو تین منٹ کے لیے ویڈیو کو روک دیں شو اینٹل کئی طرح سے آپ کے طلبہ کی مدد کرتا ہے امید ہے کہ آپ کی گفتگو میں ان چیزوں کا ذکر ضرور ہوا ہوگا میں نے کلاس میں بچوں کو بولنے کا موقع دیا اس سے انہیں اپنا زخیرہ اور الفاظ استعمال کرنے کا موقع ملا میں نے سٹوڈنٹس کو سننے کی مہارت کو بہتر بنانے کی مشک کرائی میں نے بچوں کے اعتماد، عزت نفس اور فقر میں اضافہ کیا میں کوشش کرتی ہوں ہر ایک کو موقع ملے میں صرف ان کا انتخاب نہیں کرتی جن کے لیے یہ آسان ہے بلکہ ان کی بھی مدد کرتی ہوں جن کو یہ مشکل لگتا ہے جی بچوں، اب آپ لوگ کو کلاس پر میں کون سی چیز سرکل شیف میں نظر آئی جی نمنام کائے میس گھڑی سرکل شیف نمنام کائے یہ جو گھڑی آئے یہ سرکل شیف میں ٹھیک بتا رہی ہے نا جی تو بچوں اب آپ لوگ کے مائنڈ میں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سرکل شیف میں ہیں جو گھڑی آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہو پنکھا شاہب آپ نے دیکھا کس طرح ٹیچر نے تمام طلبہ کو ایک ہی ٹاپک پر بات کرنے کا موقع دیا اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو جواب دینے کا موقع دینے کی کوشش کی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی سہر اب آپ پہ ساتھیوں سے کچھ پوچھنا جائیں گے جی پوچھیں آپ نے دیکھا ٹیچر نے کیسے سوال پوچھنے پہ اپنی سٹوڈن کی ہوسلا آفزائے کی یہ ایک اوپن اینڈڈ سوال ہے جس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں اوپن اینڈڈ کویسٹنز سٹوڈنٹس کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں ایک سے زیادہ حل تلاش کرنے میں مہارت پیدا کرتے ہیں اور یقیناً زیادہ بولنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں کی ورڈز یہ کی ورڈز کیا ہوتے ہیں کہ وہ اہمہ الفاظ ہیں جو سٹوڈنٹس اکثر دیکھتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں ان میں ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے حروف ان کی ادائیگی سے نہیں ملتے ہیں سٹوڈنٹس بار بار دیکھ کر ان کو پڑھنا سیکھتے ہیں اسے ہم سائیڈ پریڈنگ بھی کہتے ہیں کی ورڈز سیکھنے سے زخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے پڑھنے میں روانی آتی ہے اور لکھائی میں بھی بہتری آتی ہے میں کی ورڈز ایک چارٹ پر لکھ کر پورے مہینے کے لیے دیوار پر پیس کر دیتی ہیں تاکہ سٹوڈنٹ اسے آسانی سے دیکھ کر پڑھ سکیں تاکہ انہیں سپیلنگ یاد کرنے میں بھی مشکل بیشنا یہ بھی ایک اچھا ترکہ ہے آئیے دیکھتے ہیں روزانہ کی ورڈز کی مشک کیسے کی جائے جسے طلبہ بار بار دیکھ کر الفاظ بڑھنے کے قابل ہو جائیں گے سٹوڈنٹس کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اپنے طریقے کار میں تبدیلی بھیلا سکتے ہیں کی ورڈز کا مقابلہ اس کا ایک اچھا طریقہ ہے آپ اس دوران الفاظ کے ساتھ دیگر سکلز پر بھی توجہ دے سکتے ہیں آئیے اس کے کچھ اور طریقے بھی دیکھیں اس کلپ میں آپ نے میچنگ کا مظاہرہ دیکھا اور یہ ایک اپتدائی ریڈنگ سکل ہے ٹیچر نے جو کچھ کیا ہو سے ترتیب سے لکھ لیجیے اور پھر جب آپ اپنی کلاس کو پڑھا رہے ہو تو اس طریقے کو ضرور استعمال کریں جب سٹوڈنٹس کی ورڈ سیکھ جائیں تو آپ انہیں لکھوانا شروع کر سکتے ہیں اور پھر کچھ دن بعد چارٹ پر الفاظ کو چھپا کر ان کا ڈکٹیشن لے لے سٹوڈنٹس کو وقت دیں تاکہ وہ لفظ لکھ سکے اور اس کے بعد چھپے ہوئے الفاظ انہیں دوبارہ دکھائیں سٹوڈنٹس یہ مشک اکیلے اکیلے بھی کر سکتے ہیں اور گروپ میں بھی سٹوڈی یا پویم ٹائم آپ سٹوڈی یا پویم ٹائم میں کیا کرتی ہیں؟ یہ لپنا مار کا ایک اہم روٹین ہے جس میں میں کلاس میں کوئی نظم یا پویم پڑھ کر سناتی ہوں جس سے ان کی ریڈنگ میں دلجسپی بیدا ہوتی ہے اور ان کی پڑھنے کی صلاحاتوں میں اضافہ ہوتا ہے میری خیال میں لپنا مار میں کہانیاں اور نظمیں استعمال کرنے کی ایک ججئے بھی ہے اسے سبقہ کونس سے بہت اچھے سفادی ہو جاتا ہے میں انہیں کوشش کرتی ہوں کہ میں سے بہت دلچسپ اور مددار دیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیچر ڈیویزن کے لیسن پلان کی کہانی کیسے سناتی ہے اس بات پر توجہ دیں کہ کس طرح ٹیچر اپنی پوری کلاس کو متوجہ رکھتے ہوئے اپنی سٹوری سناتی ہے اور ان کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف سوالات کے ذریعے ان کا کمپریہنشن بھی چیک کرتی ہے آج ہماری جو کہانی ہے وہ ایک بچے کی کہانی ہے اس کا نام ہے حمزہ کیا نام ہے بچے کا حمزہ اب ہم دیکھتے ہیں حمزہ ہے کون ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے حمزہ دیکھ رہے ہیں سب حمزہ ہے حمزہ اسی جمعارت کا طالب علم ہے اس سے بہت پسند ہیں آپ لوگ جو پسند ہیں کس کس کو سب کو ایک دن حمزہ کے پاس آٹھ گوبارے نظر آرہے آپ کو ابھی آپ لوگوں نے مجھے بتایا کہ حمزہ کے آٹھ میں گوبارے ہیں بتایا تھا نا اب ہم کاؤٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ گوبارے ایٹ ہی ہیں کریں میں ساتھ کاؤٹ جارا جی جی تو حمزہ کے پاس کتنے ہوبارے ہیں اے اس کے دو زبیر نے اس سے دو ہوبارے لے دی مظر آرہا آپ کو یہ حمزہ نے دو ہوبارے اپنے دو زبیر کو دے دی ہے مظر آرہا آپ کو سب کو ٹھیک ہے اب حمزہ کے پاس چھے ہوبارے لے دی ٹھیک ہے پھر حمزہ کے ایک اور دوست یہ دیکھیں ایک اور دوست آگیا اس کا اس کا نام علی ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے اس کا علی علی نے اس سے دو ہوبارے مانگے حمزہ نے اسے دو ہوبارے لے آگے کیا ہوا ہوگا آگے کیا ہوا ہوگا آگے کیا ہوا ہوگا علی علی یہ دیکھیں یہ دیکھیں حمزہ کے ایک دوستی بچے احمد کی شرارت سے کیا ہوا کیسے اس کے پاس کوئی سو ہی ہوگی جو اس دل لگائی یا پھار بھی پھٹ گئے گا دیکھو جب یہ دیکھیں اب کیا ہوا آگے کیا ہوا ہوگا کیا ہوا ہوگا کوئی پھارے اُڑ کے کیسے ہوا ہوگا دیکھ رہے ہیں ہوا ہوا میں بلا دو رہے ہیں کوئی پھارے ٹھیک ہے اب کیا ہوا ہمزہ کے پاس کتنے کوئی پھارے لے گئے ہیں جب کوئی چیز باقی نہ رہے تو کیا ہوتا ہے جب یہ دیکھیں اب ہمزہ کے پاس زیرو اوپارے کوئی اوپارہ اس کے پاس باقی نہیں رہا ہے ہمزہ کو دیکھیں اداس نظر آرہا ہے کیوں کیوں اداس ہوا اس کے سارے اوپارے اوڑ گئے ہیں اس وجہ سے اس کے سارے اوپارے اوڑ گئے ہیں اس وجہ سے جی دو بچوں آپ کو ہمزہ کی داری بسانتا ہے کچھ صرف آپ لوگ بسقس کریں آپس میں آئیڈیا کو شیئر کریں پھر مجھے بتائیں کیا پسندہ ہے جی سبا سبا بتائیں گی کیا پسندہ ہے آپ لوگ کو حفظہ کی ہم نے یہ بات پسندہ ہے اس نے اپنے سب دوستوں کو بھارے دیں شاہباز اپنے کلے صرف آج ہنسے ہر لیسن پلان میں کوئی نظم یا کہانی شامل ہے جو کہ آپ لیٹنم آر کے دوران استعمال کریں گے یہ سب بچوں کی عمر کی لحاظ سے مناسب ہے اور سادہ الفاظ میں ہے اگر آپ اپنے لیٹنم آر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اپنی ٹیکس بکس اور دیگر کتابوں سے کہانیاں اور نظمیں بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی کونسپس کے لحاظ سے کوئی مناسب چیز نہ ملے تو آپ اپنی کہانی خود بھی تخلیق کر سکتے ہیں دو دو کے گروپ میں کہانی تخلیق کیجئے جو کہ ٹائم بتانے کے کونسپس کے متعلق ہو اگلے اقدمات اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ آپ کو لیٹنم آر کے پہلے تین روٹینز کیوں اور کیسے پڑھانے چاہیے آپ نے یہ بھی سیکھا کہ آپ پڑھانے کے کچھ بنیادی اصولوں کو کیسے اپنا سکتے ہیں خاص طور پر یہ کہ کیسے ڈسکشنز کے ذریعے کلاس کو سوچنے کا موقع دیا جا سکتا ہے آپ نے خود بھی گروپس اینڈ پیرز میں کام کیا جس سے آپ کو خود بھی ڈسکشنز کے فوائد کا احساس ہوا ہوگا اگلی دو ویڈیوز میں لیٹنم آر کے آخری دو روٹینز اور پڑھانے کے کچھ اور اصولوں پر بھی بات کریں گے